دوستوں انڈیز گھڑ میں آپ کا سواگت سواستے سمندی چٹیہ کے اندر ہومیوپیتک ہومیوپیتک کے اندر میں پرائے دیکھ رہا ہوں کہ اچھی سے اچھی دوائیاں جب بتائی جاتی ہے میں بتاتا ہوں میرے بھائی اور بتاتے ہیں اور ریجلٹ کے اندر ان کو روگیوں کو لاب نہیں ہوتا تو سب سے پہلے میں دو منٹ کا سمیہ لے کے آپ سے یہ بتاؤں گا کہ لاب کیوں نہیں ہوتا جب آپ دوائی شیلٹ لیتے ہیں اچھی فارمیشی کی لیتے ہیں میرے کو فوٹو بیٹھتے ہیں کہ جرمنی لیے پورا پیسہ آپ گھرچ کرتے ہیں پھر لاب کیوں نہیں ہوتا کیا چکت سا گلت ہے نہیں لاب صرف اسی لیے نہیں ہوتا اس کا ایک ہی کارن ہے انہیں کارن نہیں آپ تھوڑا سا اس کارن کو سمجھ لیں کہ جیسے نپون سکتا کی کوئی دوائے میں نے آپ کو بتائی تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس دوائے کو آپ لے یہ ہومیپیٹک میں ہومیپیٹک کا بات چلہ تو آپ کی نپون سکتا ختم ہو جائے گی اور اپنا ویڈیو بند کر دوں نہیں اس یہ دوائے اس کی خاص ہے میں آپ کو اس قدر سمجھاؤں گا کہ یہ دوائے اس میں کام کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ جو لکشن ہیں اس دوائے کے مکھے مکھے ان میں سے تین لکشن یا دو لکشن آپ کے سریر کے اندر ملنے چاہیے یعنی دوائے کے لکشن اور آپ کے سریر کے اندر اور وہ لکشن ملنے چاہیے اگر وہ مل گئے تو وہ دوائے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کام کرے گی اور اگر مان لو آپ نے کھلی نپون سکتا کے نام سے جو دوائے میں نے بتائی وہ ہی لی اور ایک بھی لکشن نہیں ملا تو وہ کام نہیں کرے گی تو ہاں میں زیادہ سمیہ نہیں لوں گا میں آج آپ کو نپون سکتا اور شگر پتن اور ویر یہ کا پتلاپن اس کے اندر ایک ہومیوپیکٹک کے اندر ایک مدر ٹینچر جو پینے کا ہے میں اس کی سلیڈ آپ کے سامنے کروں گا پھر اس کا طریقہ اور اس کے اور کیا لکشن ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا خوب آرام سے دیکھیں ہاں اس دوائے کا نام ہے ٹیوبولیس ٹیریکسٹس مدر ٹینچر ٹیوبولیس ٹیریکسٹس مدر ٹینچر یہ نپون سکتا کو ٹھیک کرتی ہے شگر پتن کو ٹھیک کرتی ہے اور جن کا ویر یہ پتلا ہو گیا ہے ان کو ٹھیک کرتی ہے اب اس دوائے کو مدر ٹینچر کے اندر ہی یہ کام کرتی ہے ایک پرکھیات ڈوکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے پانچ ڈراف آدھے کا پانے میں دن میں پھن بار جانا چیئے اور ہومیوپیکٹک کے ایک بہت بڑے ڈوکٹر ڈوکٹر ایم ڈی بورک جس کو ہم بھگوان کا اوتار مان کے سمجھتے ہیں اور ان کی بکس کے آدار پہ ہم آپ لوگوں تک جو بھی دوائے وہ پہنچاتے ہیں ہمیں اتنا یقین ہے کہ انہوں نے غلط نہیں لکھا جیسے آئر ویڈ میں چرک سوسرت وغیرہ ان کے اوپر چلتے ہیں ویسے ہم ایم ڈی بورک ایم ڈی بورک نے اس دوا کے لئے کہا ہے کہ اس کے دس سے بیش بون کی خوراگ روگی کو دینی تھی ہے تو ہم ایم ڈی بورک کے سبدوں کو صحیح مانتی ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ آدھے کا پانے میں بیش ڈراف پندرہ ہو یا بیش ڈراف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بیش ڈس سے بیش ڈراف آپ کے آدھے کا پانے میں دن میں چار بات دو مینہ لیں ایک مینہ لیں تین مینہ لیں اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں تو اس کے میں نے آپ کو خوراگ بتا دی اب میں اس کے جو خاص خاص لکشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا لکشن ہے کہ جننے اندریے کی کمجوری جو اپنا لنگ ہوتا ہے اس کو جننے اندریے یعنی کی اس میں بچہ بچی پیدا کرنے کی سمتہ ہوتی ہے اس کا یہ ایک انگ ہے جو لنگ ہے اس میں کوئی طرح کی کمجوری اس دوا سے اور جن کا پیشاب اور پاکھانے کے ساتھ ویر یہ نکلتا ہے اس کو یہ ٹھیک کرے گی اس کا جو تیسرا لکشن ہے کہ ہست میتھون ہست میتھون کی وجہ سے جن کا ویر یہ پتلا ہو گیا ہے نہ پون سکتا آ گئی ہے وہ اس سے ٹھیک ہوں گے اور ہست میتھون کے ساتھ اگر کوئی پراکارتک اور کوئی کام کیا جیسے گودہ میتھون کیا کئی ہیں جو کوئی ڈبی پینس پہ ڈال کے اس سے ہلاتے ہیں کوئی اس طرح انیک ہوتے ہیں سم لینگنگ بھی ہوتا ہے تو ہست میتھون کے علاوہ اور کوئی گلت طریقے سے اگر جنہوں نے ویریہ کا ناس کیا ان کے لئے یہ دوا بہت موفید ہے نپون سکتا جو اس طریقے پاس داتے ہی سرنگلیت ہو جاتے ہیں اور اندری یوں لٹک جاتی ہے تو اس کو نپون سکتا کا روح دیتے ہیں یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی اس کا اگلا جو خاص لکشن ہے پیساب روگنے کی اس کے روگی کو بلکل سکتی نہیں ہوتی جیسے پیساب کی حادت ہو گئی تو میں نے ایسے بہت سے آدمی دیکھیں جو سوچت آدمی ہوتے ہیں وہ پانگرہ بیس منٹ کوئی میٹنگ میں بیٹھے ہیں یا کوئی اور بہت آوشک کام میں لگ رہے ہیں اتھوہ کھانا کھا رہے ہیں پیساب کو روک لیتے ہیں لیکن اس کا روگی ایک منٹ بھی پیساب کو نہیں روک سکتا اس کو بھگتے جانا پڑے گا یہ اس دوا کا خاص لکشن ہے اور جن کو پروشٹائٹ کی پورس گرنثی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اگر یہ دوا لیں گے تو ان کو اس میں لاب ملے گا اور جن کو ان بیماریوں کے ساتھ میں ویریے کی کمجوری ہست میسون کی وجہ سے نپون شکتہ کی وجہ سے پیساب میں اگر جلن ہے تو وہ اس دوای کے پاتر ہیں اور اس کا انتیم جو لکشن ہے کہ ہمیشہ یہ میسوس ہوتا ہے کہ پیساب میں ایک اچھی جو چیز ہونی چاہیے وہ ان کو یوں پٹا ساگ لگتا ہے کہ کچھ اپنے پیساب کے اندر اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو میں سبجوں میں ویکت نہیں کر سکتا کل ملا کے پیساب کی جلن کو ٹھیک کرے گی پیساب کو روک نہیں سکتا ہے اس کا روگی نپون شکتہ کو ٹھیک کرے گی ہست میتون کی وجہ سے کوئی ویکنیس ہے اس کو ٹھیک کرے گی اور پیساب کے ساتھ ویریے نکلتا ہے ان کو ٹھیک کرے گی اور جن کا لنگ لٹک گیا ہے اور بلکل کمجور ہو گیا ان کو ٹھیک کرے گی اور نپون شکتہ کو دور کرے گی اب میں آپ کو بتا دیا اس کا ڈوج اب میں ایک سیٹ اور آپ کو بتاتا ہوں ایک دوہ ہومیوپیتک میں ہے اس کا نام ہے ایگنس کیٹس ایگنس کیٹس یہ تیس پاور کے اندر دن میں تین بار آپ لے اس کے پانچ پانچ ڈراب آدھے کا پانی میں تین بار اس دوہ کے ساتھ لیں گے ایگنس کیٹس یہ ایگنس کیٹس اور یہ دوہ آپس کے اندر ششترس ہے یوں مان کے چلو تو دو ششترس مل جاتی ہے تو روگی کا علاج بہترین ہوتا ہے تو ایگنس کیٹس تیس پاور میں دن میں تین بار اور دن میں تین بار ہی اس کا مدر ٹینچر آپ دو مہنہ لے لیجے اور بھول جائیے کہ آپ کو کوئی سیکس مندی بیماری تھی یا ہے دوستوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کیجے گا ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں جن کو آنترک ینترک جو بیماری ہے جیسے ریدے روگ ہیں استما روگ ہیں اتوال جو اس طرح کا سہیکاری روگ ہیں ٹی بی روگ ہیں وہ ان دواؤں کا پریوج اپنے چکتسک کی رائے کے بینا نہ کریں تھانکس